موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیو سری سکسٹی اور میں ہوں آپ کا مذبان احتشام خان آپ نے زندگی میں مختلف آرٹس دیکھے ہوں گے کوئی کلیگرافی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور ان کی ذہن میں جو آئیڈیاز ہوتی ہے یا خیالات ہوتے ہیں وہ کینوز پر یا پیپر پر وہ شکل کی صورت میں اتار دیتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے آرٹس سے ملا دیتے ہیں جو کبار کے فضول پورزو سے اس طرح کے فنپارے بنا دیتے ہیں جو دیکھنے والے ان کے حیران ہو جاتے ہیں جی جناب دا ون ان اونلی نسیم یوسف زی صاحب جو پاکستان کے فسٹ میٹل آرٹس ہے جو میٹل کے پورزو سے یہ اچھی اچھے فنپارے بناتے ہیں تو آپ سے آپ کو ملاتے ہیں جناب نسیم یوسف زی صاحب سے نسیم یوسف زی صاحب اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹک ٹک سکر الحمدللہ اچھا سب سے پہلے نسیم یوسف زی صاحب ہے کون کہاں پہ پیدا ہوئے سب سے پہلے اپنا تعرف کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک کے لئے تعلق تو میرا سوات سے ہے لیکن بچپن میں ادھر پشاور آئے ہیں تو پشاور میں میں نے تعلیم اسی کی بیسک تعلیم جو سکول تعلیم ہے پھر اس کے بعد کاللج اور انیورسٹی گیا لیکن اس وقت میں آرٹ بناتا تھا کسی نہ کس طریقے سے وارٹر کلر پینسل شیڈ وغیرہ یہ کام کرتا تھا پراپر کوئی اس کے لئے ٹریننگ میں نہیں کیے کسی اکیڈمی بھی نہیں گیا ہوں جو فائن آرٹ ہے یا آرٹ وغیرہ اس کے لئے نہیں خود سے بس کرتا تھا اور اس میں اچھا یہی قویشن نسیم صاحب میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے پہلے یہ قویشن کرلو نسیم یوسف زی صاحب کو کس طرح پتہ لگا کہ جو یہ فائن آرٹس ہے یا یہ جو سپیشل آرٹ ہے نسیم صاحب میں یہ چیز ہے یہ کر سکتے ہیں پہلے آپ کو کس طرح پتہ چلا بیسیکلی یہ ایسا تھا کہ ادھر اگزیبیشن ہوتے تھے نشترحال میں پشاور میں تو وہاں پہ جاتا تھا وہاں پہ لوگوں کے کام کو دیکھتا تھا تو ہر کوئی آئل پینٹنگ اور وارٹر کلر میں کام کرتا تھا اس سے ہٹ کے کوئی زیادہ کچھ نہیں کرتا تھا سکپچر بھی اگر کوئی بناتا تھا تو کلے سے بناتا تھا مٹی سے بناتے تھے پھر میں نے سوچا کہ یہ تو عام جو لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح اگر میں بھی کروں تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا تو چونکہ میں ہارڈ ورکر ہوں اور مجھے اس قسم کے چیلنجز اچھے لگتے ہیں کہ اگر میں ایکسپٹ کر لو تو میں نے خود سے اس قسم کا فیلڈ چوز کیا کہ میں میٹل میں اور میٹل ایسا میٹل جو لوگ پینک دیتے ہیں اور فضول پرزے ہوتے ہیں اسی لوہوں سے کچھ چیز بنا دوں مطلب یہ کہ ریسائیکلنگ بھی ہو جائے گی اور کچھ ایس قسم کے فنپاری بن جائے گی کہ جو لوگ اس کو پسند بھی کریں گے آچھا شروع میں آپ نے پینٹنگ اور کلیگرافی سے آپ نے شروعات کی تھی جی بالکل شروع شروع میں تو یہی تک پینسل ور کیا پھر اس کے بعد واٹر کلر میں کام کیا پھر آئیل پینٹنگ میں آیا کینوزز بڑے بڑے بنائیں پھر اس کے بعد اگر اور میڈیم ہے کلیگرافی وغیرہ اس میں بھی کام کیا آخر میں پھر یہ اس کے لئے اپنے لئے چوز گئے کہ میٹل میں کام کروں تاکہ یہ توڑا سا لوگوں کے لئے یونیک بھی ہو تو آپ کو کس طرح کا آئیڈیا آگیا کہ لوگ تو پینٹنگ بھی کرتے تھے خطاتی بھی کرتے ہیں کلیگرافی بھی کرتے ہیں مختلف شکلز کینوز پر یا پیپرز پر وہ شکل کی صورت میں اتار دیتے ہیں لیکن آپ کو کس طرح کا آئیڈیا آیا کہ نہیں مجھے میٹل ورک بھی کرنا چاہیے یہی میں بات کر رہا تھا کہ اوروں کے کاموں کو میں نے دیکھا ہے سب لوگوں نے اگر سکپچر بنایا ہے تو کلے سے بنایا ہے پلاسٹر آف پیرز سے بنایا ہے اس قسم کی ووٹ سے اگر کسی نے کام کیا تو توڑا بہت تو اس ووٹ میں بھی کسی نے کیا میٹل میں کسی نے کچھ بنایا نہیں تھا تو اس لئے مجھے شوک زیادہ تھا کہ میں اس قسم تک آپ نے کتنے میٹل سکلپچرز بنائے ہوئے ہیں یا یہ بتائیں سب سے پہلے جو آپ نے سکلپچر بنایا تھا کونسا آئیڈیم بنایا تھا رییکشن کیا تھا معاشرے کا لوگ کیا کہتے تھے کیونکہ اکثر جب پختن سو سائیٹی میں اس طرح کے کام کر رہے ہوتے تو لوگ مزاگ بڑھا دیتے کہ یہ کیا فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہو تو آپ نے اپنے آئیڈیم بنایا تھا فیملی کا رییکشن کیسا تھا دوستوں کا رییکشن کیسا تھا بلکل ایسا ہی تھا جو کہ ہمارا معاشرہ جس طرح سے ہے آپ نے بلکل صحیح کہا ایسا ہی تھا کہ جب میں بناتا تھا تو ظاہر ہی بات ہے اس پہ تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور وقت بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے تو اکثر رشتدار اور گھر کے افراد وغیرہ کچھ ایسے رییکشن کرتے تھے کہ یہ آپ اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہو یہ کیوں بناتے ہو مختلف قسم کے قویسٹن کیا ہوتے تھے لیکن میں نے ان چیزوں کی پروانی کی اور آگے بڑھتا رہا دو تین ایسے ایبجیکٹ بنا دیئے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ لوگوں نے جن جن لوگوں نے دیکھا اس کو تو وہ حیران رہ گئے کہ اچھا یہ اس فضول پرزے جو تھے اور جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اس سے تو کچھ بن نہیں سکتا اور آپ نے اس سے اتنا خوبصورت موٹر سیکل بنا دیا اور اتنا خوبصورت ڈینوسارس بنا دیا اور مختلف افجیکٹ میں نے بنایا ہے پھر آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہی لوگ تھے جو مجھے شاباش دے رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھا فیلڈ چوز کیا کیونکہ اس میں ہر کوئی کام نہیں کر سکتا ہارڈ ورک بھی ہے اور آئیڈیا بھی اس کے لیے چاہیے کہ آپ کے پاس آئیڈیا بھی ہو پھر مٹیریل آپ کی کٹا کر لیتے ہو اس قسم کا تو اس سے جب آپ بنا لے تو جیسے میں بناتا ہوں تو اب وہ چیز ختم ہو گئے جس طرح پہ شروع میں تھی ٹیک اچھا یہ بتائی حکومت کی طرف سے اس آرٹ پہ سپیشلی میٹل آرٹ پہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی اپریسیشن ملی ہے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں ملی اور نہ انہوں نے اس میں کچھ اس قسم کا عمل دخل اختیار کیے یا کچھ اس طرح سے کچھ آرٹ گیلری بنائی ہو یا سٹوڈیو بنائی ہو یا کچھ اور اس طرح سے کہ جس میں انکریجمنٹ مل سے کہ بندے کو کہ تھوڑا سو حسل افضائی ہو جائیں حکومت نے اس میں کوئی ابھی تک ایسی خاطر خواہ وہ کام نہیں کیا اچھا ابھی تک آپ نے کتنے آبجکٹس بنائے ہیں گینے تو نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب بھی جو کچھ ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے ڈیلی بیسز پہ ایک نیک اوبجکٹ ضرور بناتا ہوں ہاں ڈیلی بیسز پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو یہ سٹوڈیو ہے نسیم یسوزی صاحب کی یہاں پہ بے شمار ایسے اوبجکٹس ہیں جن کو دیکھتے ہی بندہ ان سے کافی اپریسییشن بھی ملتی ہے اور ساتھ میں سے جس طرح نسیم صاحب نے کہا کہ میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں تو یقینا ان کی جو ہارڈ ورک ہیں ان کو دعوت بھی دینی چاہیے اچھا نسیم صاحب آپ نے جو یہ سٹوڈیو بنائی ہے یقینا اس پہ خرچہ بھی آتا ہوگا تو فائنانشلی کون سپورٹ کرتا ہے یا یہ چیزیں کہاں سے لے کے آتے ہوں یہ پرزے وغیرہ فائنانشلی تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا میں خود جتنا اس کے علاوہ چونکہ یہ کام تو میں ازہابی کر رہا ہوں تو باقی جو جو میں انکم کر لیتا ہوں پیسے کما لیتا ہوں وہی پیسے کچھ مٹیریل پہ جو اس کے لئے را مٹیریل چاہیے مطلب کبار کے دکانوں پہ چلا جاتا ہوں وہاں سے پرزے کٹے کر لیتا ہوں پھر ان سے کیجی کے حساب سے لے لیتا ہوں تو وہ چیزیں یہاں پہ لاتا ہوں پھر اس کے لئے کچھ نہ کچھ دسپلی اسپلی کے لئے جگہ تیار کرنی پڑتی ہے کسی کے لئے کوئی فریم وغیرہ یا کچھ نہ کچھ تیار کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے پیسے میں خود خرچ کرتا ہوں کسی کے اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ اس میں معاونت کرتے ہیں یا مجھے پیسے دیتے ہیں اپنے سر پر خود خرچ اٹھاتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ تقریباً میں دس پندرہ سالوں سے یہ میٹل ورک کر رہا ہوں یہاں پہ یہ مجھے بتائیں کہ دس پندرہ سال تک ابھی تک آپ نے یہ میٹل ورک کیا ہے آگے بھی یقیناً آپ کا ارادہ ہی کیونکہ آپ نے ایسے فنپارے بنا دیئے ہیں کہ یقیناً ان کو داد دینی چاہیے آپ یہ بتائیں فائنانشلی اس سے آپ کو کوئی سپورٹ فیوچر میں مل سکتا ہے آپ کچھ پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے پہلے شروع میں بھی کہا کہ ہمارا معاشرہ تو یہاں پہ تو یہ ایک چیز ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ لوگ کے مائنڈ سیٹ کو ہم چینج کر سکیں کہ وہ پہلے اس چیز کو اچھا سمجھے اور صحیح سمجھے اور سمجھے کہ یہ ایک واقعی اچھا کوئی فیلڈ ہے لیکن آہستہ اس تک ہو جائیں گے اس طرح سے میرا اپنے ارادہ یہ ہے کہ ایک اس قسم کی آرٹ گیلری بنا دو خود سے تاکہ سٹورنٹس آئیں اور وہاں پہ سیکھیں میں ان کو سکھاؤں دوسری بات یہ ہے کہ سٹورنٹس کو یا لوگ اپنے بچوں کو وہاں پہ لے آئیں اور وہ کام دکھائیں جو سٹورنٹس یا بچے جو ہو وہ فیزیکلی جا کے اس آبجک کو ٹچ کریں اور دیکھ لیں اپنے آنکھوں سے کہ یہ بنتا کیسے ہے تو میرا خیال میں اس وجہ سے بھی ان میں یہ شوک بڑھ جائے گا اور وہ بھی یہ کام آرٹ کو تھوڑا سا فروغ مل جائے گا اور کریں گے کام مستقبل میں تو یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے پارکس وغیرہ ہیں یا ایسی جگہ ہیں جوہاں پہ لوگ آنا جانا ہوتا ہے تو اسے میورل ٹائپ کے بڑے بڑے ہوج ٹائپ کے فگر بنا دوں اور اس میں نصب کروں لوگ آئیں گے اس کو دیکھیں گے انسپائر بھی ہوں گے اور اچھا بھی ہو لگے گا ابھی تک جسر آپ نے بھی کہا یہاں پہ مختلف فائن آرٹس کی اگزیبیشن ہوتی ہے آپ نے ابھی تک کسی اگزیبیشن میں حصہ لیا ہے وہاں پہ وہاں ہی سطح پہ اپریسیشن ملی ہے لوکل ہی تو یہاں پہ پشاور میں ایک ہی وہ کمپیٹیشن ہوتا ہے نشترحال میں اباسی نارٹس کونسل میں تو اس میں غنی خان ایوارڈ ہوتا ہے جو پچھلے سال میں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا چونکہ اس سے پہلے مجھے کچھ دیا تھا اس کا علم بھی نہیں تھا کہ کہاں پہ یہ اس کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں پچھلے سال پتہ چلا تھا میں گیا وہاں پہ کوئی اوبجیکٹ اپنے دو رکھ لیے تو اللہ کے فضل سے اس میں میں نے ون کیا تھا کامیابی حاصل کی اس کے علاوہ پتہ چلا تھا کہ یوکرائن میں جو ابھی حالات برے ہیں اس کے اس وقت جب صحیح تھا تین چار پانچ سال پہلے کی بات ہے تو آن لائن میں نے اس کے لئے ان کے لئے اپلائی کیا تھا اور پھر اپنے اس کے لئے جو فگر میں نے بنایا تھے اس کی ویڈیو بنا کے ان کو سینڈ کی تھی بیجی تھی وہاں پہ انہوں نے اس کو جج کیا اور مختلف ملکوں سے یورپین کنٹریز سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور اپنا کام ان کو سبمٹ کیا تھا آن لائن تو اس میں بھی میں فسٹ آیا تھا انہوں نے مجھے دیا تھا پیسے بھی بھی جاتے تھے مجھے اور اپریشیسن سرٹفیکیٹ بھی دیا تھا تو کوشش کرتا ہوں ابھی پہلے مجھے بھی زیادہ پتہ نہیں تھا اب جہاں جہاں پہ پتہ چل رہا ہے تو اپنا کام در لے جاتا ہوں اچھا ان میں آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکومت کو توڑی بہت اس طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ آج کل ٹینس کا ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف لوگ ٹینشن میں اور پریشانیوں میں مبتلائے ہیں خاص کر ہمارے نوجوان جو ہے یوت جو ہے ہمارا وہ ایسے ایسے ایکٹیویٹیز میں مبتلائے ہیں اور کام کر رہے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں فیزیکلی بھی فائننشلی بھی تو ان کا اگر ہم اخلاق بنانا چاہتے ہیں اور اس کو اکرامت لوگ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مائنڈ جو ہو پازیٹیو سوچ ان میں پیدا ہو تو یہ آرٹ کے طرف ہم ان کو لائیں گے ضرور جب ہم اس طرف لائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ اس کا مائنڈ جو ہوگا وہ پازیٹیو بھی ہو جائے گا اور کام کریں گے اس میں لگے رہیں گے تو برے لوگوں سے اور برے خیالات سے بچے رہیں گے گورنمنٹ اس کے لئے اگر تھوڑی بہت کئی پہ ایسی جگہ بنا دیں جو آرٹ گیلری ٹائپ کی جگہ ہو جہاں پہ آرٹس آ کے بیٹھیں اور کام کریں میں بھی جاؤں لوگ کام کروں اور کسی کو سکھا بھی ہوں جی بلکل آپ نے نسیم یوسف زی صاحب کی باتیں سنی اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے فرس میٹل آرٹس ہے جو کبار کے جو پرزے ہوتے ہیں فضول یا سپیر پارٹس ہوتے ہیں ان سے اچھے اچھے فن پارے بنا دیتے ہیں اور یہ ان کی اگر کریویٹیوٹی کی بات کرے تو یہاں پہ ان کے سٹوڈیو میں ایسی جو آبجیکٹس وہ پڑے ہیں کہ بندہ ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور نسیم یوسف زی صاحب جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جس ایگزیبیشن میں بھی اور جہاں پہ بھی کمپیٹیشن ہوئی ہے اور وہاں پہ میں نے یہ چیزیں آبجیکٹس ایگزیبیشن کے لیے پیش کی ہے تو وہاں پہ انہوں نے فس پوزیشن حاصل کی ہے انہوں نے ساتھ میں سے یہ بھی ذکر کیا کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ انہوں نے بھی مختلف ایگزیبیشن میں اپلائی کیا ہے اور وہاں سے بھی ان کو باقاعدہ نقد انعامی رقم بھی ملی ہے ساتھ میں سے پارٹسپیشن بھی ملی ہے لیکن سبائی حکومت خیبر پختنقواہ کی حکومت کو اس ہیرے نے بالکل اپریسییشن نہیں دی ہے اور حکومت اگر اس ہیرے پہ مزید کام کرے اور ان کو موقع دے جس طرح ان کا بھی کہنا تاکہ اس طرح کے بڑے بڑے آبجک جس طرح ڈائنسور ہو گیا موٹسائیکل اور مختلف قسم کے پرندوں کے یہ جو سکلپچرز ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر حکومت موقع دے تو بڑے بڑے جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں پارکس وغیرہ تو وہاں پہ بھی یہ جو ہے وہ فن بارے بنا سکتے ہیں اتشام خان نیوز تسکسٹی بشار